بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت یمی سا ڈیزرٹ جو کہ پائنیپل ڈیزرٹ ہے تو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے پائنیپل کین تھا کین تھا ڈیزرٹ یہ میں نے جو میں سلائسیز ہوتے ہیں نے جا رہیم کریکرز آپ اس کے جگہ میری بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی شکر بھی یا بسکٹ چکے ہو سکتے ہیں میں نے یہ واخش کیا اس لئے میں نے پیکٹ بھیا رکھا ہوا اس کے ساتھ میں نے جیلو لیا ہے یہ جیلی ہے یہ میں رہی پاس اس کو ہم بنائیں گے پینیپل جیلی ہے یہ میں پاس بٹر ہے میرے پاس وپکرم ہے میرے پاس اور یہ چیری ہے جو کہ ہم گارنیشنگ میں یوز کریں گے اس کے ساتھ میں یہ پاس گرائی فورٹس ہیں یہ جو میں نے چاپ کر کے رکھ لیے اس پہ گارنیشنگ کے لیے ہی اور یہ ایک کپ پانی ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر جو ہمائے پاس پانی ہم نے لیا ہے ایک کپ وہ ہم ڈال دیں گے یہ بڑا کپ ہے اس لیے میں نے پورا ایک کپ بھر کے لے لیا ہے پانی کو بوائل ہونے دیں گے یہ گرم ہو جائے اس میں کھول آنا لگے گا پھر ہم اس میں جیلی کا پیکچھ ڈالیں گے پانی میں کھول آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہمائے پاس جیلی ہے ہم پورا پیکچھ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے چیتانا سے صرف ہمیں دو سے تین منٹ چلانا ہے جب تک یہ اس میں شگر ڈیزولف ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس میں شگر جو اس کی جیلی ہوتی ہے اس میں ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم اس کا فلم بن کر دیں گے اس کو اتال لیں گے یہ بہت ہی ایزی ڈیزرڈ ہے جو کہ آپ بہت بہت سانی اور بہت کم وقت میں بنا سکتی ہیں اب ہم اس کو ایک پیالے میں ڈال کے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم اس کو پریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مائی جیلی ہم نے جمائی ہے جیلی یہ جم جائے ہمیں پاس جو کرکرز ہیں ان کو ہم ایک زپ لک بیگ میں ڈالیں گے اب اس کو ہم ہلکہ ہلکہ سا اسے توڑ لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے یہ ہم نے بسکٹ کو جو چورا کیا ہے اب ہمیں اس کو بول میں نکال لیں گے اس کو ٹو ٹیبل ہسپون کے قریب ہم نے بٹر لیا ہے ہم اس کو بیلٹ کر لیں گے بٹر ہم نے بیلٹ کر لیے اب یہ ہم اس میں ملا دیں گے جو ہم نے بسکٹ کو چورا کر کے رکھا تھا اس میں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب آپ کو یہ شیشے کی یا آپ کو جس چیز میں بھی سرف کرنا ہے اس طرح کا آپ بول لیں اب ہم اس میں یہ جو ہم نے بسکٹ میں بٹر دال کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو نیچے کی ٹیبل پر بٹھا دیں گے ہم دبا دبا کے تھوڑا دیکھیں ہم نے اس کو کتنی چھل طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں اس کو تھوڑ دے سیٹ ہونے کے لئے لگ دیتے ہیں اب ہمیں ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ویپ کریم ہے اس کو ہم ڈالیں گے ہم نے بول میں ویپ کریم نکال لیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے پلین کریں گے دیکھیں گے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو جیلی رکھی وی ہے اس جیلی کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہم اس میں جو ہم ویپ کریم ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پائنیپل کرسٹل جیلیس کے اندر ڈال دیے اب ہم اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے کریں گے تاکہ اس میں کوئی لفظ نہ رہ جائے ایک منٹ تک ہم اس کو ڈینڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا ہے یہ جو ہم نے بسکٹ کر رکھے تھے اس کے اوپر ہم ہمارے پاس جو پائنیپل کے پیسیز ہیں یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کچھ طرح سے ہم اس کو کور کر دیں گے اب ہم نے جو کریم اور جیلی کا مکسٹر بنایا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس کو سپیشلا کے مدد سے ہم لیویل پہ کر لیں گے دیکھیں ہم نے کتنی اچھی طرح سے اس کو لیویل پہ کر لیا ہے اب ہم نے جو بسکٹ تھا جو ہم نے نیچے کو گیس دالے تھے ہم نے تھوڑے سے روک لیے تھے اب ہم اس کو اس کے سائیڈ میں ستہ سے کر کے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کے سائیڈوں میں ہم نے بسکٹ جو ہم نے بائی پاس چھوڑا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم بائی پاس یہ پانے پل کے پیچھے ہیں اس کے سائیڈوں میں سی رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے جگہ پائنےپل اس کے کور کر دیا ہے یہ ہم نے ابھی کین کے پینےپل لے دیں آپ چاہے ہیں تو آپ کے پاس فریش پینےپل ہوتا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں پاس ڈرائی فورس ہے اسے ڈرائی فورس میں سکٹ پر ڈالوں گی اس طرح سے کر کے ڈرائی فورس ہی سے ہم یہاں اس کے ہلکر کسا ڈال دیں گے اس کے بعد ہم یہ جہاں ہم یہ پاس پینےپل رکھے ہیں اسے ہمیں ایک فلاور بنا دیں گے اس کے ساتھ ہمیں پاس جیلی کے پیسیز بھی رکھے ہیں جو ہم نے تھوڑے روک لیے تھے بہت ہی جلدی بننے والا جزر ہے یہ اور اتنا زبردست لگتا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کے گیسٹ اگر آپ کسی گیسٹ کو کھلا رہی ہیں تو یہی چاہیے کہ آپ بار بار انہیں یہ والا جزرٹ کھلائیں ضرور ٹرائی کریے گا اس کو اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتا ہے اکثر ہم ڈینر میں اچانک کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سانی جلدی سے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں پر چیری رکھیے فائنل لکھ یہ دیکھیں ہمارا ہی ڈیزرٹ بہت ریڈی ہو چکا ہے آج میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس کا پیس بہت یمی اور مزیدار بنا ہے یہ زیادہ سے زیادہ دس منٹ کے اندر بننے والی ریسیپی ہیں آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھیں گا بڑو بچوں کو دونوں کو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی